یونیک ایڈمی میں آج کی ہماری مفرد دوا ہے بادرنج بویا اسے بلی لوٹن بھی کہا جاتا ہے اردو میں بلی لوٹن کے نام سے زیادہ مشہور ہے انڈیا اور پاکستان میں اسی نام سے جانے جاتی ہے با جانب آپ دیکھ رہے ہیں پھولوں سے بھرا ایک جھاڑی نمہ پودا ہے یہی ہے بادرنج بویا آئیے اس کی تفصیل جانتے ہیں انگریزی میں اسے کیٹ منٹ کہا جاتا ہے کیٹ بلی کو کہتے ہیں اور منٹ خوشبو کا کہتے ہیں اس کی خوشبو پر بلی نسل کے کئی جانور جنگلی جانور بھی اس پر لوٹتے ہیں اس پر فیدہ رہتے ہیں اسے لئے اس کا نام کیٹ منٹ رکھا گیا ہے لاتینی میں اسے نیپیٹا کٹاریا کہا جاتا ہے عربی میں مفرح القلوب اس کا بہت بڑا فائدہ قلب پر ہے بڑا مفرح ہے یہ ہباکو رہانے بھی کہتے ہیں فارسی میں بادرنج بویا کہتے ہیں سنسکریٹ ہندی سندھی گجراتی پنجابی اور باقی بہت سارے مقامی انڈو پاک زبانوں میں اسے بلی لوٹن ہی کہا جاتا ہے کشمیری میں گند سویا بھی کہتے ہیں دنیا میں اب تک 295 قسم کے بادرنج بویا پہچانے جا چکے ہیں یہ جو نسلے تلسی کے رہان کے پودے کے جیسے نظر آتی ہے اور اسی نسلے سے تعلق رکھتی ہے جھاڑنما یہ پودا اکثر ایک میٹروں تک اونچا ہوتا ہے رنگ اس کا سبز سیاہی مائل ہوتا ہے مزہ تلخ ہوتا ہے پورے پودے سے ترنج کے جیسی خوشبو آتی ہے اسی لیے اس کا نام بادرنج بویا پڑا بادرنج ترنج کو کہتے ہیں اور بویا خوشبو کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کی جڑ سے بھی دارچینی کے جیسی خوشبو آتی ہے بھائی جانب آپ دیکھ رہے ہیں یہی پودا ہے بادرنج بویا کا بادرنج بویا کے پودے پر اس کے پتےوں سے اس کے بیجوں سے نیپی لیکٹون نامی ایک خوشبو دار فراری مادہ نکلتا ہے جس کی خوشبو سے بلی کی نسل کے گھرے لو جانور حتیٰ کے شیر چیٹے جیسے جنگلی جانور بھی اس پودے پر بری طرح فریفتہ رہتے ہیں باغوں میں اس پودے پر بلیوں کا بصیرہ رہتا ہے اور ان کے جھنڈ کے جھنڈ اس پودے پر دیوانوں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں اسی لئے اسے بلی لوٹن کہا جاتا ہے اس کی تفصیل جانتے ہیں اس کا جو استعمال ہونے والے جز ہے جو حصہ اس کا استعمال ہوتا ہے دوا کے طور پر وہ ہے پنچانگ یعنی اس کے پودے کے سارے حصے کو دوان استعمال ہوتا ہے لیکن خاص طور سے پھول پتے تخم اور جڑ زیادہ مستعمل ہے بادرنگ بویا کے پتے جو ہیں برگ ریحان کے جیسے ہوتے ہیں تلسی کے پتوں سے مشابہ مخروطی شکل کے ہوتے ہیں اور ایک خاص بات یہ ہے کہ ہر پتہ اس کے نیچے والے پتے سے نوے درجے پر نکلتا ہے رگیں بھی بہت واضح ہوتی ہیں لیے بائیں ثانی آپ دیکھ رہے ہیں پتہ نظر آ رہا ہے مخروطی شکل کا اور اس پر رگیں بھی بہت واضح ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر پتہ جو ہے اس کے اوپر والے پتہ جو ہے نوے درجے بناتے ہوئے نکلتا ہے یہ اگر نیچے کا پتہ ہے تو اس کے بعد والا جو پتہ ہے وہ اس کے نووت درجے پر نکلتا ہے پھر اس کے بعد والا پتہ اس کے نووت درجے پر نکلتا ہے اس طرح سے ایک دوسرے سے بلکل کرس کروس نکلتے ہیں یہ پتے انڈو پارک میں عام طور سے دو قسم کی بادرنگ بویا پائے جاتے ہیں ایک کے پتے تھوڑا لمبے مخروطی دندانے دار یہ جو آپ کو بائیں جانب نظر آ رہے ہیں وہ ایک نسل ہے اس کے پتے تھوڑا لمبے ہیں مخروطی دندانے دار ہیں سرے پر نوک دار ہیں آپ ان کے نوک دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ نوک دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ نوک دیکھ رہے ہیں یہ پتے کا اگلا حصہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنے واضح رگے ہیں اس کے اندر اور کچھ زیادہ سبز ہے لیکن پچھلا حصہ جو ہوتا ہے پتے کا وہ تھوڑا سا سفیدی مائل ہوتا ہے اور یہ ہے وہ بات جو بتانا چاہتے ہیں کہ ایک جو نسل ہے اس کے پتے مخروطی شکل کے نوک دار سرہ ہوتا ہے جبکہ دوسری ایک نسل ہے جس کا سرہ جو ہوتا ہے وہ گول ہوتا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں گول ہے اور ایک جو نسل ہے اس کا سرہ ایک دم مخروطی ہے شاخیں اس کی بہت ہوتی ہیں بہت شاخیں ہوتے ہیں زمین کے قریب سے ہی الٹی چھتری کی طرح پھیلی ہوئی جاتی ہیں یہ آپ دیکھیں گے یہاں پر یہ اگر آپ اس کے درمیانی حصے کو آپ دیکھ رہے ہیں تو شاخ در شاخ کتنی شاخیں نکلے ہوئی ہیں بلکل درمیان سے اس طرح سے اور اس کے بعد پھر پتیاں آئے اور پھول ہیں تو شاخیں بہت ہوتی ہیں جو زمین کے قریب سے ہی الٹی چھتری کی طرح پھیلتی ہیں دوسری خاص بات یہ ہے کہ تنے کا نشلہ حصہ گول ہوتا ہے جبکہ بالائی حصہ چوکون ہوتا ہے مربع نما یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نشلے حصے ہیں شاخوں کے یہ گول رہیں گے لیکن بالائی حصہ جو بلکل خطا کیا ہوا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹ میں خالی جگہ سا ہے خول سا ہے نلکی جیسا اور باقی حصہ جو ہے وہ چورس آپ کو سکوئر شیپ کا چوکو نظر آ رہا ہے ان شاخوں کے سیروں پر بکسرت پھول لگتے ہیں یہ ہے پھولوں کا خوشہ جو ابھی پھول بنے نہیں ہے کلیوں جیسے ہیں یہ ایک ساتھ ابرے ہوئے یہاں پر اور جب بن جاتے ہیں تو یہ ہے پھولوں کا خوشہ ہر ایک سے پھول نکل رہے ہیں یہ ایک پھول ہے یہاں آپ ایک پھول دیکھ رہے ہیں ادھر ایک پھول دیکھ رہے ہیں بے شمار پھول ہیں گچھوں کی شکل میں لگتے ہیں تو پھول شاخوں کے سیروں پر سفید بنفشی دھبوں والے پورا کے پورا بنفشی نہیں ہے بلکہ اس میں آپ کو بیچ میں نکتے نظر آ رہے ہیں جو بنفشی رنگ کے ہیں اور بالیوں میں لگتے ہیں پھول چھوٹے چھوٹے کچھ لمبوترے ہوتے ہیں لیکن بہت مخصوص شکل کے ہوتے ہیں یہ مخصوص شکل آپ کو بتانا چاہوں گا آپ یہاں دیکھ رہے ہیں آپ انگلی کی سائز سے اندازہ لگائیے کہ یہ پھولوں کی سائز کتنی ہوگی ان کا حجم کتنا ہوگا اور یہ ہے وہ بات کہ مخصوص شکل ہے بلکل آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں بلکہ اس کی جب ڈرائنگ بنائی گئی تو وہ کیسے نظر آتی ہے یہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے یہ نشلہ حصہ ہے کلی کے جیسا پھر اس کے بعد جاسوندی کے پھولوں جیسا ہے لیکن اوپری حصہ جو ہے بڑا عجیب و غریب قسم کا ہوتا ہے جس میں بہت سارے سٹیمنز نکلتے ہیں اور بیچ میں خول ہوتا ہے یہ ہو مخصوص شکل یہ تو تصویری انداز ہے امیج بنائی گئے لیکن اصل انداز یہاں پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ آپ کو یہاں پر بھی نظر آ سکتا ہے کہ کس طرح سے ایک شکل میں نظر آتے ہیں بہت ہی مخصوص شکل ہے اس کی مئی سے ستمبر کے درمیان میں پھول اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ پودے پر پتے کم اور پھول ہی پھول نظر آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھول ہی پھول بالیوں میں نظر آ رہے ہیں گچھوں میں پتے بہت کم نظر آ رہے ہیں یہ پھول جب جھڑ جاتے ہیں اس میں جو نشلہ حصہ جو بچتا ہے وہ ایک خوشہ نمہ پھل بن جاتا ہے پھولوں کے ہی مقام پر پھل لگ جاتے ہیں جن میں چھوٹے چھوٹے چار عدد چکنے چمکدار سیاہی مائل خاکی رنگ کے تخم بھرے ہوتے ہیں یعنی ان تخم کے سرے پر دو دو سفید نکتے پائے جاتے ہیں یہ جہاں پر پھول تھا یا جہاں پر پھول لگا ہوا تھا وہاں پر اب پھل بن گیا اس کا نشلہ سرہ اور اس پھل میں اس طرح کے بیج لگتے ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نیچے یہ تخم ہے پھل کا جو نشلہ سرہ تھا وہ یہ ہو گیا اس طرح سے چار تخم ایک پھل میں لگتے ہیں اور وہ تخم اس شکل کے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے مہین لیکن ہر ایک تخم کے سرے پر دو سفید نکتے نظر آتے ہیں ایک پھل میں چار تخم لگتے ہیں یہ ایک ساتھ ایک جگہ جمع کیا دیا گیا ہے تمام تخم خوشک سدہ حالت میں یہ آپ کو بازار میں اس انداز میں ملے گا بوٹینیکل ڈائگرام ہمارے طلبہ کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے ایک ہی جگہ پر ساری چیزیں ہیں اس کے ساری ماہیت سامنے رکھ دی جاتی ہے کہ پتے کی شکل کے ہوتے ہیں قلب کی طرح نوک لمبوتری دندانے دار رگیں واضح پورا پودا کیسے نظر آئے گا پھول کہاں پر گچھوں میں لگیں گے پھولوں کا نشلہ سرہ جو بعد میں پھل میں تبدیل ہو جاتا ہے تخم کے سرے سے نظر آتے ہیں وہ یہاں پر آپ کو سب بتائے گئے دنیا میں یہ کہاں کہاں پایا جاتے ہیں تو پاکستان یورپ ایران افغانستان اور نیپال یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر بادرنج بویا کی خدرو طور سے افضائش ہوتی ہے نمو ہوتی ہے یونانی ٹپر میاری مستند اور جدید ترین تحقیقاتی معلومات کے لئے آپ کو یونک ایڈمی کو جوائن کرنا چاہئے اور آپ ضرور اسے سبسکرائب کریں آئیے اب بادرنج بویا کے افعال و خواست پر غور کرتے ہیں پہلے سب سے اس کا نفع خاص اس کا نفع خاص جو بتایا گیا ہے وہ مفرح و مقوی قلب ہے اس کا نام ہی عربی میں مفرح القلوب رکھا گیا ہے اس لئے کہ قلب کے لئے دل کے لئے بہت ہی مفرح بہتر ہے نیچے ہمیشہ کی طرح آپ کو معنی مشکل الفاظ کے معنی مل جائیں گے تمام افعال پر غور کریں تو اس کو مفرح قلب اور مقوی قلب یہ پہلا فعل بتایا گیا ہے یہ منعیش وہ مسخین حرارت غریزی ہے منعیش کہتے ہیں بھڑکانے والے کو آگ کو اگر بھڑکا جاتا ہے تو اسے منعیش کہتے ہیں تو حرارت غریزی حرارت غریزی جو ہمارے جسم کی طبعی حرارت ہے جس کی وجہ سے ہمارے جسم کا نظام اس کا دفاع قائم رہتا ہے اسے کہتے ہیں حرارت غریزی اس حرارت کو تقویت دیتا ہے منعیش کرتا ہے اسے لئے سے منعیش و مسخین حرارت غریزی کہا جاتا ہے جہاں قلب کو تقویت دیتا ہے وہیں حرارت غریزی کی پیدائش کو بھی بڑھاتا ہے یہ مقوی جگر ہے جگر کو بھی قوی کرتا ہے منزج وہ مسحل سودا وہ بلغم ہے سودا کا بھی نزج دیتا ہے اس کو بھی قابلی اخراج بنا دیتا ہے اور بلغم کو بھی قابلی اخراج بنا دیتا ہے اگر سودا اور بلغم اتنا لذج ہو اتنا گاڑا ہو کہ اس کا اخراج نہیں ہو سکتا ہے جسم سے باہر نہیں نکل سکتے تو ایسی صورت میں بادرنج بویا جو ہے انہیں نوز جو دیتا ہے انہیں قابلی اخراج بناتا ہے اور مسحل ہے ان کو اسحال کے ذریعے جسم سے خارج کر دیتا ہے یہ متیب دہن ہے موہ میں خوشبو پیدا کرتا ہے دور کرتا ہے محلل وہ مفجر اورام ہے جہاں یہ ورموں کو پھوڑے پھونسیوں کو تحلیل کرتا ہے وہیں اگر پھوڑے ایسے ہیں جو پھٹ نہیں رہے جس میں سے مواد خارج نہیں رہا ہے تو انہیں پھوڑ دیتا ہے اسے قابلی اخراج بنا دیتا ہے مفجر کہتے ہیں پھالنے والے کو مصفی خون وہ نافع جزام ہے دیگر مصفی خون کی ایسے سے لیکن خاص طور سے جزام میں بھی اس کا فائدہ دیکھا گیا ہے قاتل دیدان عما ہے پیٹ کے کیلوں کو مارتا ہے تریاق سمو میں بہت سارے زہروں کے لیے یہ نافع بنتا ہے ان کا دفاع کرتا ہے دافع حمع ہے بخار کو کم کرتا ہے مفتح سدد ہے سدد رکاوٹ کو کہتے ہیں فتح کھولنے والے کو بہت سارے جو آشا ہوتے ہیں جگر ہے تحال ہے اور بطن کے دیگر آشا جو ہیں ان میں اگر کسی قسم کو رکاوٹ پیدا ہو جائے تو یہ مفتح کا کام کرتا ہے انہیں کھولتا ہے ان کی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے یہ منوے میں نیند بھی لاتا ہے نافع سوال دمہ ہے دمہ کی قیفیت سانس کی تکلیف اور خانسی کی تکلیف دونوں میں یہ نافع کرتا ہے یہ مسقط جنین ہے جنین کو خارج کر دیتا ہے اگر اس کی جڑ جو ہے وہ اندامہ نہانی میں رکھ دی جائے رحم کے پاس تو اس سے جو اسقاط ہو جاتا ہے اتنے سارے افعال بادرنج بویا میں پائے جاتے ہیں آپ بھی حیران ہیں کئی لوگوں نے پوچھا بھی کہ ایک ہی جڑی بوٹی میں اتنے سارے افعال اور خواست کیسے پائے جاتے ہیں تو یہ خدا کی قدرت ہے قدرتی طور سے ان کے اندر بلکہ نئی تحقیقات کی روشنی میں تو ان سے بھی زیادہ خواست سامنے آتی ریسرچ لائب کے ذریعے ہسپٹلوں میں ان کی ریسرچ کے ذریعے بارد یا ہار مزاج کے دواء ہونے سے ہی صرف تبدیلی نہیں آتی بلکہ بہت سارے ایسے اجزاء اس میں پائے جاتے ہیں جو نئے نئے اثرات نئے نئے فائدے جسم میں لاتے ہیں اتنے سارے افعال آپ کے سامنے اسی لئے ظاہر ہوتے ہیں اب ہر ایک فیل کی وجہ سے ہم اسے کہاں استعمال کر سکتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے افعال خواست کی بنیاد پر مواقع اور ترقیب استعمال سب سے پہلے مفرع و مقوی قلب ہونے کی ایسے سے ہم اسے خفقان قلب قلب کی جو گھبرات سے رہتی ہے بیچینی سے رہتی ہے اس میں ہم استعمال کر سکتے ہیں زوف قلب قلب کی کمزوری ہے اس میں ہم یہاں استعمال کر سکتے ہیں دماغی امراض میں خاص طور سے غم وصواس جس میں انجانہ سے خوف رہتا ہے وحشت و گھبرات ایسی ساری صورتوں میں بادرنج بوئے کا بہت فائدہ ہوتا ہے اختناق الرحم یہ قسموں کی نفسیاتی بیماری ہی رہتی ہے اسے ہسٹیریا کہا جاتا ہے اس میں بھی استعمال کرتے ہیں کیسے استعمال کریں گے یا تو تازہ پتوں کا رس استعمال کریں لخلخہ کے طور پر استعمال کریں گے سونگنے والے جیسے جیسے ہم اتر استعمال کرتے ہیں ایسے ہی اس کا بھی روغن ہے اس کے خوشبو کو استعمال کر جا سکتا ہے اس کا اتر بنایا جا سکتا ہے ان سارے امراض میں جو آپ کو دائے جانب نظر آ رہے ہیں ان سارے امراض میں جیسے خفقان قلب و زوف قلب غم وصوہ وحشت گھبرات ان سارے امراض میں ہم انہیں استعمال کر سکتا ہے ایسے مریضوں کو لخلخہ دیا جا سکتا ہے سنگایا جا سکتا ہے یا پھر اس کا صفوب بنا لیں یا گولی بنا لیں ان ساری شکلوں میں ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں منعشہ حرارت غریزی کے لیے جب حرارت غریزی انیٹ ہیٹ جو ہے ہمارے جسم کی جو حرارت ہے اگر وہ کم پڑ رہی ہے طبعی حرارت کم پڑ رہی ہے تو اس کو جلا دینے کے لیے اور تقویت دینے کے لیے اسے استعمال کر جاتا ہے جیسے غشی میں یہی حالت ہوتی ہے بے ہوشی کی قیفت تاری ہو جاتی ہے کمزوری کا حساس ہو توانائی کی کمی کا عرضہ ہو ان ساری صورتوں میں ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں کیسے استعمال کریں گے طریقہ وہی ہے اس کا رس پیا جا سکتا ہے لخ لخا کے طور پر ہم استعمال کر سکتے ہیں صفوب بنا کے دے سکتے ہیں حبوب بنا سکتے ہیں یہ مقوی جگر ہے زوف جگر ورم جگر میں استعمال ہوگا یرقان کی قیفیت ہے بیماری اس میں دیا جائے گا سول قینیہ اگر خون کی کمی ہو گئی ہے جو کہ جگر کی کمزوری کی ویسے خون کی کمی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں ہم اسے بادرن جویا کو استعمال کر سکتے ہیں وہ مسئلہ بلغم اور مسئلہ سودہ یہ دونوں قیفیت یہ دونوں خلتیں جو ہے اگر انہیں باہر اخراج کرنے کے قابل بنانا ہے ان کا اصحال کرنا ہے تو ایسی صورتوں میں جیسے سرہ ایک مرض ہے جس سے بلغم اور سودہ کی ملی جلی قیفیت کا مظہر بتایا جاتا ہے مرگی جس سے کہا جاتا ہے فالج و لقوہ میں بھی یہی قیفیت ہے یہی دونوں خلتیں اور خاص طور سے بلغم اس میں شامل ہوتا ہے وحشت خفقان وسواس یہ سودہوی مرض مانا جاتا ہے کابوس کابوس ایک ایسے مرض کو کہتے ہیں جب سوتے ہوئے ایسا لگتا ہے کوئی سینے پر بیٹھ گیا ہے گلہ گھٹا جا رہا ہے اس قیفیت کو کابوس کہتے ہیں ان سارے امراض میں ہم اسے شربت کے طور پر یا اس کا عرق بنا کر یا جو شاندہ دے سکتے ہیں متیب دہن ہونے کے ویسے یعنی موہ کے اندر خوشبو پیدا کرتا ہے اس کے لئے ہم اسے بدبوے دہن کے امراض میں جسے بخر الفم کہا جاتا ہے استعمال کر سکتے ہیں اور کیسے استعمال کریں گے یا تو اس کی پتی کو چبائیں گے یا اس کا صفوف کھالیں گے محلل وہ مفجر اور عام ہے محلل ہم نے بتایا کہ جو تحلیل کر دیتا ہے اور مفجر پھالنے والا تو خنازیر جو آپ کو بتایا گیا یہ خنازیری گلٹیاں ہیں دنبل یا ایسے پھوڑے ہیں جو پھٹ نہیں رہے ہیں تو ان کو یہاں پر زمادہ نام استعمال کریں گے تاکہ پیپ خارج ہو جائے وجہ المفاصل جوڑوں کا درد ورم پستان پستان میں یہ تکلیف ہو ورم ہو یا دیگر کوئی بھی ورم ہو درد ہو ایسے میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے درد کمر ہے درد سینہ ہے کیسے استعمال کریں گے اس کا جو شاندہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے پتوں کا یا اس کی جڑ کا جو شاندہ استعمال کرتے ہیں آگ کے ورم میں اس کے پپوٹوں پر زماد کیا سکتا ہے جو اوپر بتایا گیا یہاں پر پپوٹوں پر آپ زماد کر سکتے ہیں دات کا درد ہو تو اس کے غرغرہ کیا جاتا ہے بادرنج بویا کا جو شاندہ بنا لیتے ہیں اور نیم گرم یا ایسے ہی گرم نہ کیا جائے تو بھی اس کے پانی سے ہم غرغرہ کرتے ہیں تو دات کے درد میں بھی احفاقہ ہوتا ہے پستانوں میں دودھ کی گانٹ اگر جمع ہو گئی ہے تو اس کے لیپ سے اس کا زماد لیپ کرنے سے اندر جو گانٹ ہو گئی ہے وہ گھل جاتی ہے وہ تحلیل ہو جاتی ہے جو شاندہ استعمال کر سکتے ہیں بیخ کا بھی اور برگ کا بھی یعنی پتوں اور جڑوں دونوں کا شربت استعمال کر سکتے ہیں جس مقام پہ تکلیف ہو پھوڑے پھنسی ہو اور پستانوں پر بھی اس کا زماد پلٹس لگائے جا سکتا ہے دانتوں کے لیے کلی یا غرغرہ کریں گے ہم حازم و مقوی ہونے کے حصے سے زوف مدہ مروڑ ہچکی متلی ریحی دد کاثر ریا کے طور پر اور نفخ شکم کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ یہ قروح آمہ میں کافی کارامت ثابت ہوا ہے بواسیر میں فائدہ کرتا ہے اور اس کے لیے جو شاندی کے طور پر صفوف کے طور پر یا صرف تازہ پتوں کا رس استعمال کیا جا سکتا ہے مصفی خون اور نافع جزام ہونے کی ایسے سے تمام قسم کے جلدی امراض نار فارسی نمبلہ جسے ہرپیس کہا جا سکتا ہے جو یہاں پر یہ بتائے گیا ہے کہ بہت ہی جلندار دانے آ جاتے ہیں آقلہ آقلہ ایسے کہتے ہیں ایسے زخم جس سے زخم زیادہ گہرا ہو جاتا ہے گوشت تک نظر آنے لگتے ہیں ایسے زخم کو آقلہ کہتے ہیں لیپروسی میں بھی فائدہ اس کا دیکھا گیا ہے جزام میں اس کا پانی لگایا جاتا ہے زماعت کے طور پر ان امراض میں استعمال کریں گے یا پھر جوشاندہ بھی پلائیں گے یا تازہ پتوں کا رس پلا سکتے ہیں قاتل دیدہ نعمہ ہونے کی ایسے سے پیٹ کے تمام کیوڑوں میں اس سے استعمال کیا جاتا ہے اس کا رس دے سکتے ہیں صفوف دے سکتے ہیں یا شربت پلا سکتے ہیں تریاق سموم کے ایسے سے پاگل کتے کے کٹنے کے علاوہ بچھو بھڑ مکڑی کے زہر ان سب کے لیے ہم مقامی طور سے جس مقام پر ان کے ڈنک لگے ہیں چوٹ لگی ہے ان مقام پر اس کا زماعت کیا جاتا ہے اس کے پانی سے دھویا جاتا ہے اور زمادن اس کا مرحمت کے طور پر لگاتے ہیں اس کا لیپ صفوف نطول نطول کہتے ہیں جب کسی تھوڑے سے اونچائی مقام سے کسی جگہ پر پانی کی دھار دی جاتی ہے پانی کا تریڑا دے جاتا ہے نیم گرم تو اسے نطول کہا جاتا ہے دافعہ ہمہ ہونے کے ایسے سے نوبتی بخار میں ہر قسم کے بخار میں تپے کوہنا پرانے سے پرانے بخار میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے صفوف کے طور پر بھی اس کا تخم بھی اس کا صفوف پارڈر بنا سکتے ہیں پتوں کا صفوف بنا جاتا ہے یا اس کے پانی میں بٹھا دیا جاتا ہے مریض کو یا اس کے پانی سے نہلایا جاتا ہے ان تمام صورتوں میں یہ دافعہ ہمہ کے طور پر کام آتا ہے مفتحہ صدہ دونی کے ویسے رکاوٹو وہ دور کرتا ہے تو ایسے میں آپ اس کا جوشاندہ پلا دیں یا اس کا صفوف دے دیں دماغی امراض میں دماغی صدہ ہو گیا ہے اگر جگر اتحال اور دیگر آشا کے صدوں میں استعمال کر سکتے ہیں جوشاندہ کے طور پر صفوف اور شربت پلانے کے طور پر کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھئے آپ نے اس کا طریقہ نہیں بتایا استعمال کرنے کا ہمیشہ ہم بائیں جانب آپ کو کس طرح استعمال کریں گے وہ بتاتے ہیں منویم ہے نیند لاتا ہے تو قلت نیند اور خاص طور سے جب دل کی کمزوری زوف کمزوری گھبرات کی وجہ سے نیند نہ آتی ہو ایسے میں اس کو بہت استعمال کرتے ہیں اور کافی فائدہ کرتا ہے بادرنج بویا وسواس ہو گھبرات ہو ہسٹیریا کا دورہ پڑتا ہو ایسے میں جوشاندہ یا لخلخہ سونگنے کے طور پر بھی ہم اسے بادرنج بویا کو استعمال کر سکتے ہیں نافع سوال و دمہ ہونے کے حصے سے خانسی کا شربت بنائے جا سکتا ہے لاؤک بناتے ہیں اس کا چاٹن استعمال کیا جاتا ہے مسکتہ جنین ہے ضرورتاً اسکات کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں ورنہ احتیاز ضروری ہے اس سے جنین خارج ہو جاتا ہے کیسے اس کی تازہ جڑ کو اگر رحم کے مقام پر رکھا جائے رحم مندہ منہانی میں رکھا جائے تو اس سے اسکات امکان ہوتا ہے اسکات ہو سکتا ہے اس لئے احتیاز ضروری ہے مدر بول حیز ہونے کی ایسے سے قلتے بول احتیاز بول حرقت البول میں استعمال کرتے ہیں اسر حیز اور احتیاز سے حیز میں بھی اسے استعمال کیا جائے گا طریقہ وئی ہے یا تو صفوف دیں ہربل ٹی بنا لیں یا اس کے جو شاندے میں ٹب میں اس کو شامل کر لیں اور اس میں بٹھائیں مریض کو کچھ آسان اس پیش کیا جارہے ہیں انتباع یاد رکھئے کسی حکیم سے ضرور مشورہ کر لیں کابوس کابوس ایک ایسا مرض بتا ہے جس کے اندر نیند میں رہتے ہوئے نیند کے عالم میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی شخص یا کوئی چیز سینے پہ بھاری ہے اور دم گھوٹے جا رہی ہے گلا گھوٹا جا رہا ہے ایسے مرض کو ایسی قیفیت کو کابوس کہا جاتا ہے اس میں آپ باندرن بویا کو کھانے کے لیے بھی دیجئے صفوف کے طور پر یا شربت دے دیں یا اسے سنگھائے لخلخہ کے طور پر تو بھی یہ کابوس کے مرض میں افاقہ کرتا ہے نیند نہ آنے خاص طور سے قلب کے عارضے کی ویسے اگر نیند نہ آئے تو بادرنج بویا کے پتوں کو سنگنا چاہیے اس سے نیند آ جاتی ہے چوٹ کا علاج بادرنج بویا کی جڑکو ارک گلاب میں جوش دے کر پیلانا ہر قسم کی چوٹ کے لیے نافع ہے ایسی چوٹ جو بلکل اندر ہو جس کا پتہ بھی نہ ہو ایسی چوٹ کا بھی ازالہ ہو جاتا ہے وہ بھی تحلیل ہو جاتا ہے اس میں بھی آرام پڑ جاتا ہے خاصی و دماء کے لیے بادرنج بویا کا صفوف دو گرام شہد کے ہمرا چاٹنا چاہیے لوگ بنا لیں اور اسے استعمال کریں جوڑوں کے درد کے لیے پتوں کو پیس کر جوڑوں کے درد والی جگہ پر لیپ کے طور پر لگائیں یہ کوش مخصوص اس کے نسخے ہیں بادرنج بویا کا شربت بادرنج بویا بنا جاتا ہے جس میں سوداوی اور بلگمی امراض دور ہوتے ہیں دماغ کا تنقیہ ہوتا ہے دماغ کی طاقت بڑھتی ہے پٹھوں کو بھی قوت دیتا ہے شربت احمد شاہی ہے بنتا ہے ایک بہت مشہور نسخہ ہے یہ سوداوی امراض کے لیے بڑا خاص ہے مالی خولیا اور دائمی قبض کو دور کرتا ہے ان نسخوں کے بارے میں اگر کسی کو تفصیل چاہیے دلچسپیر وقت رکھنے والوں کو اس کی تفصیل دے دی جائے گی اس کا مزاج گرم خوشک درجہ دوہ میں لیکن کچھ عطبہ نے گرم پہلے درجہ میں اور خوشک دوسرے درجہ میں بتایا ہے پتے اگر استعمال کرنا چاہیں تو مقدار خوراک پانچ سے سات گرام ہے تازہ رس پینا چاہیں تو پچاس گرام اور اگر بیج کا صفوق بنا کے استعمال کرنا ہو تو چھے سے نو عدد پتوں کے بنسبت بیج میں اثر کم ہے اس لیے دیکھئے مقدار خوراک بھی زیادہ دی گئی ہے اس کی مزرعت اس کا نقصان دے اثر جو ہے پسلی کے امراض جیسے ذات الجنب پلی روسی جسے کہا جاتا ہے اس کے زائد استعمال سے یہ تکلیف ہو جاتی ہے سردرد پیدا کرتا ہے پشاب میں جلن پیدا کرتا ہے اگر بہت زیادہ استعمال کر لیا جائے تو مشلح کندر سمغیربی اور اناردانے انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے سات میں یا ان کے نسخوں میں شامل کر لیں تو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے جو پشاب کی جلن ہے سر میں درد ہے وہ کم ہو جاتا ہے ان کی اصلاح ہو جاتی ہے اس کا بدل اگر بادرنج بویاں نہ ملے تو آبرشم استعمال کیا جا سکتا ہے مرزن جوش ہے فرنج مشک ہے شاس فرم ہے یہ ساری چیزیں ہم استعمال کر سکتے ہیں مرقبات خمیر ای آبرشم بہت مشہور مرقب ہے اس کا دواؤل مسک موتدل جواہر والی میں بادرنج بویاں شامل ہے خمیر ای آبرشم سادہ میں شامل ہے جوارش شاہی امبری میں اس سے استعمال کیا گیا جوارش مستقی بنصفہ کلا میں اس سے استعمال کیا گیا اور اس کے علاوہ بادرنج بویاں کا ارخ اور شروط عام طور سے بنایا جاتا ہے فارٹو کیمیکلز جو اس پہ پائے گئے ہیں نیپیٹالک ایسیڈ الفا نیپیٹا لیکٹون جو خاص طور سے اس پہ پائے جاتے ہیں اور جس کی بو جس کی خوشبو کی وجہ سے ہی یہ جنگلی جانور اور بلی نسل کے دوسرے گھریلو بلی یہ سب اس پر فریفتہ رہتی ہے فیدہ رہتی ہے نیپیٹا ایفولین نیپیٹا رائیسائیڈ یہ فارٹو کیمیکلز اس میں پائے گئے ہیں اور ان کیمیکلز کی بنیاد پر بھی بہت سارے اثرات نومدار ہوتے ہیں یہ ہیں وہ سارے فارمیکولوجیکل ایکشنز یعنی وہ افعال ہیں جو جدید طیب نے باقیدہ اس پر تحقیق کر کے اس کو ثابت کر دیا یہ اب پروف ہو گئے ان کے طور پر جدید دنیا کے لیے بھی اس میں آپ سرخ رنگ سے جیسے انالجیسیک ہے انٹی بیکٹیریال ایکٹیویٹی انٹی فینگل ہے یہ سارے چیزیں پرانی کتابوں میں اتبہ اور حکمہ نے بیان کر دیا وہ اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی سے لیکن جدید تحقیقات اور لیبورٹری کے ذریعے جو ریسرچ کی جا رہی ہے اس کے نئے نئے فائدے بھی نظر آئے ہیں یہ انیسٹیٹک افکٹ رکھتا ہے انجائنا پیکٹوریس پر کام کرتا ہے انٹی ایمیٹک بھی پایا گیا ہے انٹی ٹیوبرکلس ایجنٹ ہے اس میں ایتھر اسکلورٹی کے افکٹ ہے اس طرح سے یہ پورا آپ کے پاس چارٹ ہے جسے آپ غور کریں تو دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ بادرنج بویا میں جدید تحقیقات کے روشنے میں کیا کیا فائدے سامنے آئے ہیں یہ ریسرچ آرٹیکلز جو ہے آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائیں گے ان میکزنز پر یا ان آرٹیکلز جب آپ پڑھیں گے تو ان کی تفصیل سے جو فارمیکولوجیکل افکٹ ہے بادرنج بویا کے وہ آپ کو سامنے آئے گئے جو دید دور میں جس کی تحقیقات ہو گئی ہیں یہ دوسرا پیپر ہے جو انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے اس میں بھی اس کی بائیولوجیکل ایکٹیوٹیز اور کیمیکل کمپوزیشن کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے